بسم اللہ الرحمن الرحیم تہران کے اندر رہبر معظم کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کی گئی یہ بہت بڑی نماز جمعہ تھی جمعہ نصر کے نام سے دور و دراز سے خود تہران سے مختلف شہروں سے جوگ در جوگ لوگ رات سے وہاں پہ جمع تھے وہاں پہ موقع بلگ چکے تھے ارد گرد کی سڑکوں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور بہترین اقتدار کا نمونہ تھی یہ نماز جمعہ کہ جب آپ دشمن کو دو یا تین دن پہلے ایک بہترین سبق سکھا چکے ہوں دشمن کی طرف سے تریٹ موجود ہو حملے کی دھمکی بھی وہ دے چکا ہو اور آپ کھلے آسمان تلے اس طریقے سے آ جائیں کہ دو گھنٹے لائیو آپ کیمروں کے سامنے پوری دنیا کے سامنے ہو اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہو سب کچھ کے باوجود آپ میدان میں رہیں یہ بہت بڑا پیغام تھا یہ شجاعت یہ بہادری یہ علی والوں کا خاصہ ہے یہ مولا کائنات کے نوکروں کا خاصہ ہے یہ کربلا والوں کے ماننے والوں کا خاصہ ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے خادموں کا خاصہ ہے پہلی صفوں کے اندر آپ دیکھیں ملک کے صدر موجود ہیں وہیں پر اسمبلی کے سربراہ موجود ہیں عدالت کے سربراہ اور چیف جسٹس موجود ہیں بڑے بڑے جرنیل موجود ہیں علماء موجود ہیں بعض ایسے علماء کہ جو درجہ اجتحاد پر فائز ہیں وہ آپ کو پہلی صفوں میں دکھائی دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ مارکے شجاہ لوگ ہی لڑ سکتے ہیں بہادر لوگوں کا کام ہے اور کیفیت کیا تھی اتمنان کی کیفیت لا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون کی کیفیت ایک اور بہترین پیغام جس نماز جمعہ سے ہمیں ملا کہ جب خطرہ ہوتا ہے ایڈیالوجی کو جب خطرہ ہوتا ہے آپ کی سرزمینوں کو جب خطرہ ہوتا ہے آپ کی نظریہ کو جب خطرہ ہوتا ہے جب مقابلہ ہوتا ہے کسی دشمن کے ساتھ تو اس وقت ایک ہو جاتے ہیں سب ایک ہو جاتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو پہلی صفوں کے اندر مختلف سلیکوں کے لوگ دکھائی دئیے ہوں گے مختلف سیاسی سلیکوں کے لوگ لیکن ایک ہیں سبق کیا مل رہے ہم سب کو کہ اختلاف ہو سکتا ہے نظریہ کا اختلاف ہو سکتا ہے سلیکے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب باہر ہیں جب دشمن کے سامنے ہیں جب دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے وہاں آپ ایک ہیں وہاں آپ جسد واحد ہیں سلیکوں کے اختلاف کو حل کرنے نظریوں کے اختلاف کو حل کرنے کی جگہ گھر ہے وہ اپنے گھر میں اور اپنے ایکڈیمک ماحول میں اس کو حل کرنا ہے ہم نے یہ سبق سیکھنا ہے اس نماز جمعہ سے کہ اختلافات کے حل کرنے کی جگہ کونسی ہے اور جب ہم سامنے آ جاتے ہیں جب دشمن ہمیں دیکھ رہا ہے جب غیر ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہاں پھر ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں وہاں ہاتھوں میں ہاتھ دیئے ہوئے ہیں وہاں برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلی صفوں کے اندر ابھی آپ دیکھئے یہاں کے وزیر خارجہ جب لبنان جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ پارلیمنٹ کے ایک میمبر ہیں کہ جو بلکل برعکس نظر رکھتے ہیں حکومت سے یعنی یوں تو شاید ہم نہیں کہہ سکتے لیکن بل آخر الگ الگ صلیقوں والے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں لیکن کہاں جہاں اس کی جگہ بنتی ہے لیکن جب ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ خطرہ ہے آپ کا جہاز بھی اڑایا جا سکتا ہے آپ ائرپورٹ پہ اتریں گے وہاں آپ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے آپ وہاں پہ کوئی میٹنگ کر رہے ہوں گے وہاں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور وہیں ارد گرد گر بھی رہے ہیں شایدتے بھی ہو رہے ہیں اسی جگہ پہ اسی شہر میں اور وہیں پہ جا کے آپ میٹنگز بھی کر رہے ہیں وہیں پہ جا کے آپ مل بھی رہے ہیں اور کون جا رہے ہیں جو اپنے ملک میں ہیں یا وہ جگہیں کہ جہاں اختلاف ایک دوسرے سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے وہاں دو الگ الگ صلیقے ہیں لیکن دشمن کے سامنے جا رہے ہیں تو ایک ہو کے جا رہے ہیں کہ جییں گے تب بھی ایک ہو کے جییں گے مریں گے تو بھی ایک ساتھ مریں گے یہ بھی ایک ان ہزاروں اور سینکڑوں پیغامات جو نماز جمعہ نے دیئے ہیں ان میں سے ایک پیغام ہمارے لئے یہ بھی تھا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ